اعوذ باللہ حیمن شجبان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حب وطن پاکستانیوں کو آیاز میں من موتی والاکہ السلام علیکم ایک شیر کی ابتدا کے ساتھ کے زمین پر سجدہ کر کے ماتھے پر نشانتوں بنا لیتا ہے زمانہ یاروں کو یہ سا عبادت گزارتوں میں لی جو زمین پر نشان کر دے ٹی ایل دو بٹا دس لی مارکٹ میرا جانا ہوا اور مجھے علم میں بات آئے کہ وہاں پر رہنے والے مکین کئی سالوں سے رہ رہے ہیں تو میں نے وہاں پر لائک کیا اور لائک میں کئی ملینز لوگوں نے اس چیز کو دیکھا اور کئی ملینز لوگوں تک یہ بات گئی ہمارے پاکستانی معاشرے کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں پر جو جیسا دکھاتا ہے ویسا سننے والے اگر اعتبار کر لیں تو پھر اس کی تحقیق نہیں کرتے لیکن میں نے سوچا تو دوسرا تصویر کا روح دکھانا بھی میرا فرض بنتا تھا جس کے لیے آج میری ملاقات اقبال عدہ بھائی سے ہوئی اور اقبال عدہ بھائی کے ساتھ میں بیٹھا ہم نے گستگو کی اور چیزوں کو سمجھا تو پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے بکول انہوں نے وہ جگہ کھری دی ہے اور اس کے لیے انہوں نے کچھ دستاویزات مجھے دیا ہے اور یہ دستاویزات ابھی میں چیک کروں گا کیونکہ وقت کتنا ہے نہیں یہ دستاویزات دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک مجھ سے وعدہ کیا کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے پیار محبت جس طرح سے جن کا جو حق ہوگا ان کو وہ حق دیا جائے گا اور اگر اس پروپٹی میں کوئی دعویدار آگیا ہے کہ ہم اس کے مالکیں اقبال عدہ بھائی نہیں ہیں اور یہ دوکومنٹ سے ہٹ کر کوئی دوکومنٹ ہے تو پھر وہ جو بھی ادارے ہیں عدلیہ ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ کون اصلی حق دار اور کون مالک ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اگر کوئی دستاویزات دے دیں گے تو اقبال بھائی نے یہ ب کہا ہے کہ میں دل سے تسلیم کر لوں گا اور وہ کاغذات دیکھنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات کی کہ ایاز بھائی آج آپ ملے ہو تو ایک عزت میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اتوار کے روز ہم ان کے ساتھ جب بیٹھیں گے یہ دوکومنٹ دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ دستاویزات جو انہوں نے دیئے ہیں کہ کتنے سچے ہیں یا نہیں ہیں لیکن اگر سچ ہوئے اس کے بعد بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں آیاز ب بھائی آپ کو یہ عزت دے رہا ہوں اور میرے بھی دل میں ان کو دینے کے لیے ہے کہ ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق ان کو دیا جائے گا اکبال بھائی ایج گال ہے جو جائز بیٹھے ہوئے جو جائز وہاں کے جو مکان ہو جو جائز جو ثابت کرے گا کہ ہم ہیں دیکھیں نا ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں سے باہر سے کوئی اٹھ کے اندر بیٹھ گیا اور بولا جی میں یہاں پہ بچا نہیں اس کی تزدیق ہوگی تحقیق ہوگی اور میں پھر آج بھائی خود کرے گی نہیں نہیں میں بلکل آپ تو ہمار بچے ہیں تزدیق بھی میں کروں گا اور پھر یہی کہوں گا کہ کہیں میں بھی انسان ہوں خطا کا پتلا ہوں ڈرتا میرے رب سے ہوں مار کوئی ایسے سکتا نہیں اگر مری میں سارے بچے جو گنے گار بھی نہیں تھے اور ریاست کی گلتی کی وجہ سے سڑک پر دم توڑ گئے تو ہم تو زندہ انسانیں اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب نوازا تو پھر یہی کہوں گا پوری قوم سے دستاویت میرے پاس ہیں اور انشاءاللہ میں چیک کروں گا اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ کے ساتھ کوئی نئے سافر نہیں ہے بہت بہت شکریہ